چنگیز خان آیا چنگیز خان چنگیز خان آیا پہلے احلاقبور تھا کیونکہ آدھی پولیس تھی آج سے وہ چنگیز خان ہوگی کیونکہ آئے تو پولیس انسان تو بیسے مجھے بھی نظر جارہا پولیس آلکھ میں انسان نہیں سمجھتی اس میں کوئی بریا ماننے والی بار نہیں کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ کی بیٹی کو بڑی سیکیورٹی ملایا جا رہا ہے ایسے تو پرائیم منیسر رون کے ایسے سیکیورٹی ہوتی ہے دیکھیں کوئی پیسہ خرج کر کے عزت لیتا ہے کوئی دھاندلی کر کے لیکشن نکلیز میں جیت کے آتا ہے فورٹی سیمن کے نام سے جس کو اللہ نے عزت دینیوں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں یہ خود با خود پانچ فٹ چار انچ کی بچی کی اتنی سیکیورٹی اتنی کبھی دیکھی کسی چنگیز خان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہوگا پانچ فٹ چار انچ کی بچی نے اتنی تھر تھلی مچا دی تو آج مجھے لگا کہ میں نے بیٹی تو پیدا ہی نہیں کی بھئی میں نے تو چنگیز خان پیدا کیا دل جگر نظر کیا ہے ہم تو خان تیرے لیے جہاں بھی دے دیں جگر میرا عدلی دیا ہے چودہ ماہ سے تو اب خان گئے گا تو جہاں بھی دے دیں جو اس معاملے میں ملوث رہی ہیں ان سب کو بلالیا ہے یہ بتائے کہ سنم سے بھی کمرے عدالت میں آپ نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ملاقات کی ہے کیا کہنا تھا سنم جعبید کو آکے یہ انفارم کیا کہ جی کوٹ فردر کوئی انیشیئٹ نہ کرے کیونکہ ہائی کوٹ آلیڈی کوٹ کو روک چکی ہے ساری ایتھارٹیس کو کہ وہ سنم کو اسلام آباد کی عدود سے باہر ٹرانسٹر نہیں کر سکتے اس لیے کائنلی آپ ہائی کوٹ کے جو انسکشنز ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کی انسکشنز اس کو فالو کریں اور ان کو ہائی کوٹ بھیجوا دیں تو میربانی جج صاحب کی انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ میں اس کیا ریمان نہیں دے سکتا اس کو اسلام آباد ہائی کوٹ لے جائیں اب وہ ادھر سے پولیس اس کو لے گئی ہے کل بھی چھ بجے سے اس کو اغواہ کیا ہوا ہے اور میرے وکیل علی میا علی شفاق نے یہ دھوا کیا ہے کہ ہم ان پر نیپنگ کا پرچہ بھی درج کرائیں گے اچھا اپنے مشکل حالات ہیں آپ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں آپ پھر بھی کریں کہ ہم نے کہ گناہ نہیں کیا دوبارہ سے بے شک گرفتار ہوتے ہیں تو ہو جائیں ابھی آپ سنم جوے سے بات بھی کر رہے تھے بڑے آپ جذبے سے بات کر رہے تھے کیا کہیں گے دیکھیں دیفنیٹلی اس کا پہلے دن سے یہ موقف ہے جب میں نے کس کو جھرم نہیں کیا میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی آپ مجھے بغیر قانونی طور پر عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنانا چاہ رہے ہو یا اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہو میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی میں شوشل میڈیا ایکٹیوزت تھی میں عمران خان کو پسند کرتی ہوں میں ان کا تنظیم کا حصہ نہیں تھی میں کیوں کوئی بیان دوں تو اس لیے ظاہر ہے میں نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی اور رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ نے نہ کسی سے ڈرنا ہے اور نہ جھوٹ بولنا ہے نہ ہم نے کبھی نہ میں نے نہ میرے بیٹے نے نہ میری بچوں نے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا میں نے اپنے بچوں کو پوری زندگی میں اور ان کے ڈی این اے میں کوئی فرق نہیں ہے وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں اور مجھے اس پر فخر ہے کہ وہ میری اولاد ہیں اور وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مجھے یا ان کے خاندان کو کوئی تکلیف ہو اگر اسلامباد ہائی پورڈ ریلیز کر دیتی ہے دوبارہ سے پولیس گرفتار کرنے آ جاتی ہے پھر کیا کریں گے ہم پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے ہم پھر لیگل لڑائی لڑیں گے ہم قطعی طور پر چھپیں گے نہیں ہم پچھلے چودہ مہینے سے خود میں خود اسے جیل سے باہر لاتا ہوں جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ہم ان سے صرف ایک کوئیسٹن کرتے ہیں جو ہمارا لیگل رائٹ ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کو اب آپ کہاں لے کے جا رہے ہوں اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم فلان جگہ لے کے جا رہے ہیں تو میں اسے اس کے ماتھے پر پیار کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تم نے گبرانا نہیں جاؤ میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور آج تک کیسے ہی ہو رہا ہے بہت شکریہ جی یہ مناظر ہیں اسٹرائم یہاں جوڈیشل کمپلیکس کے سنم جوید کے والد بات کر رہے تھے اور ابھی تھوڑی دیر تک ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے سنم جوید کے والد اور والدہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں ڈسٹری کورٹ سے یہاں جوڈیشل کمپلیکس سے جا رہے ہیں یہ سنم جوید کے والد والدہ اور پیچھے ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور ابھی میرا چنگیز خان آیا چنگیز خان پہلے احلاقو تھا کیونکہ آدھی پولیس تھی آج سے وہ چنگیز خان ہوگی کیونکہ آئے تو پولیس ہے انسان تو بیسے مجھے بھی نظر رہا پولیس والا میں بیسے میں انسان نہیں سمجھتی اس میں کوئی بریا ماننے والی بار نہیں کیسا محسوس کر رہی ہے آپ کی بیٹی کو بڑی سیکیورٹی ملایا جا رہا ہے ایسے تو براہ منیسٹر آرون کے ایسے سیکیورٹی ہوتی ہے دیکھیں کوئی پیسہ خرج کر کے عزت لیتا ہے کوئی نہیں نہیں کوئی دھاندلی کر کے لیکشن نکلیز میں جیت کے آتا ہے فورٹی سیمن کے نام سے جس کو اللہ نے عزت دینیوں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں یہ خود با خود پانچ فورٹ چارنج کی بچی کی اتنی سیکیورٹی اتنی کبھی دیکھیں کسی چنگیز خان کے ساتھ بھی نہیں عدا ہوگا میں ہم یہ بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی یہ بتائیں کہ آپ کی چہرے پر بڑا سکول اور تمانیئر محسوس ہو رہی ہے تو یہ بتائیں کیا وجہ ہے کیا موٹیویشن ہے آپ یقین کرو کہ چودہ ماہ میں میں رہی تھوڑی ڈسٹب رہی بچے اس کے چھوٹے تھے جب دیکھیں آج میری ہنسی نہیں رک رہی پوچھیں کیوں صرف یہ پولیس دیکھ کے صرف پولیس دیکھ کے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ پانچ فورٹ چارنج کی میری بچی نے اتنی تھر تھلی مچھا دی تو آج مجھے لگا کہ میں نے بیٹی تو پیدا ہی نہیں کی بھئی میں نے تو چنگیز خان پیدا کیا آج کی بیٹی اس وقت ہیرو بن چکے ہیں پورے دنیا میں ان کو دیکھا جا رہا ہے تو فسر محسوس کر رہی ہیں بہت زیادہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں جس میں بن مانگے اتنا بڑا ہیرو بنا دیا عمران حان کہتے ہیں چاہے صوبائی میں آئے چاہے کومی میں آئے سنم کا فیصلہ عمران حان کے لیے یہ ہے کہ میں نے کبھی نہ ٹویٹ شویٹ نہیں کی لیکن میں کوئی بھی آپ جب سبچہ جو ٹویٹ کرتا ہے جب تا میں ری ٹویٹ نہ کرلوں مجھے سکون نہیں ملتا عمران حان کے لیے کیا جذبات ہے آپ کے وہ بھی کہہ دی ہیں اسٹارٹ میں ہے اسے مجھے کوئی چی نہیں آتا تھا یہ موبائل شنوالی ہے میں نے سیکھا ہی اس وقت جب سے میری بیٹی پکڑی گئی تو میں نے کہا تھا کہ دل جگر نظر کیا ہے ہم تو خان تیرے لیے جہاں بھی دے دیں جگر میرا دلی دیا ہے چودہ مہاں سے تو اب خان گئے گا تو جہاں بھی دیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں اطراف سے ان کو فل سیکیورٹی دی جاری ہے فل پروٹوکول کے ساتھ یہاں پر لائے جا رہا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتا اس وقت سنم جاوید کو مر رہا ہے ورڈ وائڈ ڈسکس کیا جا رہا ہے سنم جاوید کو پاکستان کی اسٹری میں کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا مس بہیف کیا نہیں گیا کسی عورت کو چودہ مقدمات میں چار دفعہ ڈیٹنشن آرڈر ایشو کرنا اور خوف کا یہ آلت ہونا کہ پاکستان کی پوری ریاست اگر یہ محسوس کرے کہ ایک لڑکی کا یہ کہہ دینا کہ تم لوگوں نے میرے لیڈر کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے تمہاری ایسی تحصیح یہ جرم ہے یا یہ کہہ دینا کہ تم میری ہمارے پیسوں پہ میری دیئوے ٹیکس سے سیلریان لے کے ہم پہ ظلم کر رہے ہو تمہاری ایسی تحصیح آپ چاہے بلائیں مجھے بڑی خوشی ہوگی بس میں نے کبھی کسی سے نہیں پی مجھے یہ بتا دیں امید ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد رہا ہو کے آپ سنم کو لے کے گرج واپس آئیں گے انشاءاللہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں بچوں نے کہاں دیکھا ہوگا میں نے دیکھا ہوگا وہ دیئے جال رہے ہوتے ہیں مزار پر وہ جب انڈ ہوتا ہے تیل کا پھٹ 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 کرتے ہیں یہ وہ وقت چل رہا ہے اور آج آپ نے پھٹ 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 کر رہے ہیں دیکھیں جی سنم جوید کی یہ والا مجود تھی اس کے علاوہ والد اور یہ ان کے شور بھی مجود ہیں یہ وہ باہمت لوگ ہیں جن کی وجہ سے سنم بھی مضبوط دکھائی دیتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ وہ دیئے جال رہے ہوتے ہیں مزار پر وہ جب انڈ ہوتا ہے تیل کا پھٹ 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 کرتے ہیں یہ وہ وقت چل رہا ہے اور آج آپ نے ان کے وقیل کی دیکھی ہے کانفرنس اللہ 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 لگتا تھا آخری ٹائم اوہ اتنی ہے پھٹ 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 کر رہے ہیں دلے سالے دیکھیں جی سنم جوید کی یہ والا مجود تھی اس کے علاوہ والد اور یہ ان کے شور بھی مجود ہیں یہ وہ باہمت لوگ ہیں جن کی وجہ سے سنم بھی مضبوط دکھائی دیتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ